حضرت امام حسین علیہ السلام کی زوجہ اور امام سجاد علیہ السلام کی ماں جن کے تاریخ میں کئی نام ذکر ہوئے ہیں بی بی شہربانوں کے نام سے مشہور ہیں ان کے نام اور القابات میں شہربانوں شاہ زنان جہان بانو سلامہ اور جاہ شاہ وغیرہ مشہور ہیں امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام انہیں افتخار سے مریم یا فاطمہ کے لقب سے پکارتے تھے کیونکہ وہ جناب مریم کی طرح بائفت خاتم تھیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب ایران کے آخری بادشاہ یسگر بن شہیار کی بیٹی کو قیدی بنا کر لائیا گیا اور وہ مدینے میں داخل ہوئیں تو مدینے کی تمام لڑکیاں ان کا حسن و جمال دیکھنے کے لیے گھروں سے باہر آ گئیں اور مسجد مدینہ ان کے چہرے کی تابانی سے روشن ہو گئی جب مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر نے چاہا کہ اس مقدرہ کا چہرہ دیکھیں تو وہ مانے ہو گئیں اور کہا حرمز کا چہرہ سے آہو کہ تو اس کی بیٹی کی طرف دست درازی کر رہا ہے حضرت عمر نے کہا یہ مجوسی کی لڑکی مجھے گالیاں دے رہی ہے اور چاہا کہ انہیں عذیت و تکلیف پہنچائے حضرت امیر المومنین علیہ السلام میں فرمایا جس گفتگو کو اور زبان کو تم سمجھ نہیں سکتے اس سے تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ گالی ہے پھر حضرت عمر نے حکم دیا کہ لوگوں میں منادی کی جائے اور اس لڑکی کو بیچ دیا جائے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا بادشاہوں کی لڑکیوں کو بیچنا جائز نہیں چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہوں البتہ اس کو مقتار قرار دو کہ وہ کسی ایک مسلمان کا انتخاب کر لیں اور اس سے تم ان کی شادی کر دو اور ان کا حق میں ہے بیت المال میں سے اس شخص کو عطیہ کر دو حضرت عمر نے آپ کا یہ ارشاد قبول کر لیا اور کہنے لگے اہل مجلس میں سے کسی کو منتخب کر لو وہ سعادت مند خاتون آگے بڑھیں اور اپنا ہاتھ امام حسین علیہ السلام کے کندے پر رکھ دیا حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فارسی زبان میں ان سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے انہوں نے ارس کیا کہ شاہ زنان حضرت نے فرمایا تمہارا نام تو شہربانو رکھا گیا تھا ارس کیا کہ شاہ زنان میرا لقب ہے امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے فارسی زبان میں فرمایا تم سچ کہتی ہو پھر آپ نے امام حسین علیہ السلام کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ اس نیک بخت کی نگہبانی کرنا اور اس سے نیک سلوک کرنا کیونکہ اس سے ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے بعد تمام اہل زمین سے بہتر و بہتر ہوگا اور یہ میری ذریعتِ طیبہ میں سے عوصیہ کی ماں ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس سے پہلے کے لشکرِ اسلام ان تک پہنچتا بی بی شہربانو نے عالمِ خواب میں دیکھا کہ جنابِ رسولِ خدا ان کے گھر میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ داخل ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کے لیے میرا رشتہ مانگا اور ان سے میری شادی کر دی شہربانو کہتی ہیں کہ جب صبح ہوئی تو اس خرشیدِ فلقِ امامت کی محبت میرے دل میں جاگزین ہو گئی اور میں ہمیشہ آپ کے خیال میں ڈوبی رہتی جب دوسری رات آئی تو میں نے عالمِ خواب میں جنابِ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ کو دیکھا کہ وہ میرے پاس تشریف لائیں اور میرے سامنے اسلام کو پیش کیا اور میں اس مقدرہ کے دستِ حق پر مسلمان ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ انقریب مسلمانوں کا لشکر تیرے باپ پر فتح پائے گا اور تجھے قید کر لیں گی اور بہت جلد تو میرے بیٹے حسین تک جا پہنچے گی اور خدا کسی کو تجھ پر دست درازی نہیں کرنے دے گا یہاں تک کہ میرے بیٹے تک پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ نے میری حفاظت کی کہ کسی کا ہاتھ مجھے نہ لگا یہاں تک کہ مجھے مدینے میں لے آئے اور جب میں نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو میں پہچان گئی کہ یہ وہی بزرگوار ہیں جو عالم خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ان سے نکاح کیا تھا اسی لئے میں نے آپ کو ہی منتخب کیا تھا حضرت علی علیہ السلام کا سوال اور بی بی شہربانوں کا جواب جب بی بی شہربانوں کو قیدی بنا کر مدینے لائے گیا تو حضرت علی نے ان سے پوچھا کیا تجھے واقع فیل میں سے کوئی بات یاد ہے بی بی شہربانوں نے کہا مجھے یاد ہے میرے بابا کہا کرتے تھے کہ جب خدا کا ارادہ غالب ہو جائے تو تمام تدبیریں ناکام ہو جاتی ہیں اور جب زندگی کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو موت دبوچ لیتی ہے حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے باپ کا یہ کتنا اچھا قول ہے مشہور قول کی بنا پر بی بی شہربانوں امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کے دس دن بعد دنیا سے رخصت ہو گئیں اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی بی بی شہربانوں اپنے گھر میں بہت ہی پرہیزگار اور شریف ترین عورت تھی پروردگار عالم نے ان کی تقدیر میں یہ لکھا کہ انہیں اسیر ہونا پڑا اور امام حسین علیہ السلام کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہوا امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام ان کے بارے میں فرماتے ہیں ہیا ام الاؤسیہ از ذریت تیبہ وہ اوسیہ کی ماں پاک و طاہر نسل سے تھی یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام انہیں مریم یا فاطمہ کے لقب سے پکارتے تھے کیونکہ وہ مریم کی ذرہ بائفت خاتون تھی اللہم سوالی علی محمد وعالی محمد اللہم عجل لے ولیے کل فرج پروردگار رحمتیں نازل فرما محمد اور عالی محمد پر اور قائم عالی محمد کو اذنِ ظہور عطا فرما اس طرح کی مزید تحقیقی علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار موسیقی